ڈیزل اب ملک میں فیصلہ کن بکت آ چکا ہے وزیراعظم نے صحبات میں صحیح کارڈ کا بھی افتتاح کر دیئے آپ اپنی بیٹ گورننس اور انتقامی کاروائیوں کو ریاست مدینہ نہ کہیں وزیراعظم مران خان سے کوئی این آروں نہیں مانگ رہا حیثن اقبال کے لاہور میں پریس کانفرنس کہتے ہیں آپ نے مودی کو کشمیر پر لشکر کشی کا موقع دیا آج ہم کشمیروں کو کیا مو دکھائیں آپ نے کشمیر کا سودا کیا آپ لیکچر نہ دیں یہ بتائیں دو سال میں دس سال کی مہنگائی کیسے ہو گئی آپ نے دو کروڑ لوگوں کو خطہ غربت سے نیچے پھینک دیا ہے اپوزیشن سے کہتا ہوں سڑکوں پر نکلنا ہے نکلو وفاقی وزیر مراسید کا سوات میں جلسے سے خطاب کہا اپوزیشن پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہے انہوں نے ملک کو مقروض بنا دیا ان کے پیٹ میں بھی درد ہو تو بیرون ملک سے علاج کراتی ہیں فیٹف قانون سازی کی بات آئی تو اپوزیشن نے کیسز بند کرنے کا مطالبہ کیا یہ چور ہو کہتی ہیں انہوں نے جو عوام کا پیسہ لوٹا وہ ماف کر دو گجرہ والا جلسے میں فوجی قیادت کا نام لینا نواز شریف کا ذاتی فیصلہ تھا بلاول بھٹو نواز شریف کی تقریر میں براہن راست نام سنے تو دھچکہ لگا چینمنٹ پیپرس پارٹی بلاول بھٹو کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو انتظار ہے نواز شریف کب ثبوت پیش کریں گے پی ڈی ایم ان جڑنے کی تیاری کے وقت انون لیگ نے فوجی قیادت کا نام نہیں لیا تھا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر ادارہ اپنا کام کرے پی ڈی ایم کے پاس بھی سطیفوں کا آپشن موجود ہے دھرنے بھی دیئے جا سکتے ہیں وفاقی وزیر اطلاع شبری فراز نے کہا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کا اپنا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے بلاول کو پتا چل گیا نون لیگ انہیں استعمال کر رہی ہے اور پیپرز پارٹی ایسے بیانیے کا حصہ نہیں بنے گی جس سے دشمن خوش ہو پی ڈی ایم کی جماعتوں کا مختلف ایجنڈا ہے پارٹیاں آہستہ آہستہ پی ڈی ایم بیانیے سے لا تعلقی ظاہر کر رہی ہیں جو کریک نظر آ رہے تھے وہ اب ٹوٹنے شروع ہو گئے ہمارا موقف ہمیشہ پاکستان اور اس کے ادارے رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے کراچی واقعے کے بعد نواز شریف کی بات کی تائد کی تھی بلاول کے انٹرویو پر محمد زبیر کا رد عمل کہتے ہیں جو اظہار نواز شریف نے کیا تھا وہ کہانی کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ حقائق تھے نواز شریف نے گجراوالا جلسے میں جو کہا تھا وہ ہمارے حکومتی تجربات ہیں جو تجربات ہمارے ہیں وہ پیپلز پارٹی یہ نہیں ہیں خواہش ہے پاکستان ایسا ملک بنے جسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں وزیراعظم عمران خان کا حسن عبدال میں تقریب سے خطاب کہا بدقسمتی سے ہم نے انگریز کے دیئے گئے ریلوے نظام کو ترقی نہیں دی ایمیل بن سے ہماری معیشہ کو فائدہ ہوگا حسن عبدال ریلوے سٹیشن سے سکھ برادری کو بہت سہولت ملے گی سیاحت کو بہتر بنائیں تو کسی سے قرضہ مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی وزیراعظم عمران خان نے حسن عبدال ریلوے سٹیشن کا بھی افتتاح کر دیا اور وزیراعظم کی قیادت میں ایک روپے کی چیز بھی امپورٹ نہیں کی وفاقی وزیر ریلوے شیخ حشید کا حسن عبدال میں تقریب سے خطاب کہا عمران خان نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی کوئی ٹی ٹی نہیں لگائی مخالف جلتے ہیں کہ عمران خان ملک کو آگے لے کر جا رہی ہیں حسن عبدال ریلوے سٹیشن کی اپگریٹیشن میں مقامی وسائل پر روئے کار لیا گیا ننکانہ صاحب ریلوے سٹیشن منصوبہ بھی اس مہینے مکمل ہو جائے گا